اس مشاعرے میں محترمہ نزد انجم صاحبہ ہمارے مشاعرے کی ہمارے ڈائز کی ہماری فیریز کی کاروان اردو قطر کی اکلوتی شاعرہ ہیں اردو عدب کی چہیتی شاعرہ ہیں میں ان سے بہت عدب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس میں فلمیں اپنا کلام پیش کریں محترمہ نزد انجم صاحبہ خواتین بھی بہت یہاں پر بیٹھی ہیں میری مائیں بہنے بھابیاں ان کا برپور طریقے سے استقبال کریں آپ کی بھی نمائندگی ہونے جا رہی ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا آخر تک موجود رہنے کا اور ناکسر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ شاعروں کو سن کے پھر چلے جاتے ہیں آپ لوگوں نے میرے پڑھنے تک انتظار کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے ایک تازہ غزل کے کچھ شعر حاضر کرتی ہوں جی اتا ہوں جی نزد صاحبہ رہاں سے پڑھتے پڑھتے جنہوں نے عشق کو الجھن میں ڈال دیتا ہے جنہوں نے عشق کو الجھن میں ڈال دیتا ہے میرے سوال کو ہس کے وہ ٹال دیتا ہے جنہوں نے عشق کو الجھن میں ڈال دیتا ہے میرے سوال کو ہس کے وہ ڈال دیتا ہے وہ مل کے غیر سے غم کو اُبال دیتا ہے کہ میری آنکھوں سے دریا نکال دیتا ہے بہت اچھے کہ میری آنکھوں سے دریا نکال دیتا ہے تو انسان ہوں کے بھی مایوس اس کی رحمت سے جو ایک کیڑے کو پتھر میں پال دیتا ہے تو انسان ہوں کے بھی مایوس اس کی رحمت سے جو ایک کیڑے کو پتھر میں پال دیتا ہے میں اس ادا سے ہوئی قتل اس کے ہاتھوں سے میں اس ادا سے ہوئی قتل اس کے ہاتھوں سے میرے تڑپنے کی قاتل مثال دیتا ہے اور اگلے شیر پر خاص توجہ کی وہ ایک فقیر جو کانسے کو الٹا رکھتا ہے وہ ایک فقیر جو کانسے کو الٹا رکھتا ہے ہم میرے شہر کو مشکل میں ڈال دیتا ہے بہت اچھے بابا بندھی ہیں اس کے ہی دامن سے میری امی دیں جو میرے دل کو ہوا میں اچھا لیتا ہے بہت بہت شکریہ ایک قطع ترنم سے سمانت کرنے پھر غزل حاضر کروں گے میں ہادسات کو اکسر جھی جھوڑ دیتی ہوں ہوا کی رخ کو تیری سمت موڑ دیتی ہوں میں ہادسات کو اکسر جھی جھوڑ دیتی ہوں کیا کہنے ہوا کی رخ کو تیری سمت موڑ دیتی ہوں تیری کریمی پہ نازا ہوں میں ہمیشہ سے تیری کریمی پہ نازا ہوں میں ہمیشہ سے میں خود کو تیرے بھرو سے پہ چھوڑوں بہت اچھے بابا 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 کیا کہنے نظر تنجم سائے بابا بابا ہو فکر کیوں کی گفور الرحیم ہے اللہ ہو فکر کیوں کی گفور الرحیم ہے اللہ ہو فکر کیوں کی گفور الرحیم ہے اللہ میں دل سے ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑ دیتی کیا کہنے بابا میں دل سے ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑ دیتی ہوں ایک بہت بڑا زندگی کا فلسفہ گناہ اور سواب اس کے ڈیفینیشن نہیں سمجھ پاتے ہیں لوگ لیکن جو میں نے سمجھا ہے کہ کسی کے دل کو سکون پہنچانا ٹوٹے ہوئے دل کو دل سے جوڑنا سب سے بڑا سواب ہے اور کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا اور ابھی تتا اور سماعت کر لیں زخموں کو میرے حسن کی عادت نہیں رہی زخموں کو میرے حسن کی عادت نہیں رہی اب زندگی سے کوئی شکایت نہیں رہی اتنے فریب کھائے محبت کی راہ میں اتنے فریب کھائے محبت کی راہ میں اب مجھ کو ہم سفر کی ضرورت نہیں رہی جس انسان نے زندگی میں خود کو تنہائی میں جینا سیکھ لیا وہ انسان قامیہ ہو گیا تنہائی میں ہی سب کچھ ملتا ہے بازار میں کچھ نہیں ملتا اور اب ایک مکمل غزل آپ سب کے خدمت میں اور ویسے تو میں بہت پہلے سے لکھتی رہی لیکن اگر میں کہوں کہ جہاں سے میری غزل کی زندگی کا آگاز ہوا سفر شروع ہوا وہاں سے یہ پہلی غزل ہے اور اس غزل سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہوں سماعت کیجئے ارشاہ غزل سے پہلے قطع حضرت کرتی ہوں اس کے بعد یہ غزل کی ارش کیا ہے ایک بار گلے مل کے رونے جو دیا ہوتا ایک بار گلے مل کے رونے جو دیا ہوتا ایک پل تو محبت کا میں نے بھی جیا ہوتا بہت اچھے واہ وہ اس دم تو ٹھہر جاتی دھڑکن ہی میرے دل کی جب نام میرا تیری سانسوں نے لیا ہوتا کیا بات بہت بہت شکریہ جب تیری یاد جب تیری یاد میرے دل میں اتر جاتی ہے جب تیری یاد میرے دل میں اتر جاتی ہے جب تیری یاد میرے دل میں اتر جاتی ہے اہاں ایک خوشبو سی فضاؤں میں بکھر بہت اچھے دوستو بھرپور تعلیق اسے ذرا سا بنا دیں آپ بنا دیں آپ سواب میں لگا بکھر جاتی ہے ایک خوشبو بہت اچھے نزتر جی میں آتا ہے تیرا نام پکاروں لیکن جی میں آتا ہے تیرا نام پکاروں لیکن جی میں آتا ہے تیرا نام پکاروں لیکن آتے آتے میری آواز ٹھہر جاتے بہت اچھا ہے نزد صاحبہ بابا آتے آتے میری آواز ٹھہر جاتی ہے بہت اچھا ہے بابا یاد آ جاتا ہے منظر جو بچھڑ جانے کا یاد آ جاتا ہے منظر جو بچھڑ جانے کا ایک لمحے کو ایک لمحے کو قیامت سی گزر جاتی ہے کیا اچھا ہے بابا ایک لمحے کو قیامت سی گزر جاتی ہے ایک لمحے کو یہ میرا دل تھا جو ڈوبا تو بھر ہی نہ سکا یہ میرا دل تھا جو ڈوبا تو بھر ہی نہ سکا یہ میرا دل تھا جو ڈوبا تو تو اُبھر ہی نہ سکا یا کہنے نجت صاحب ورنہ ڈوبی ہوئی ورنہ ڈوبی ہوئی کشتی بھی اُبھر جاتی ہے ورنہ ڈوبی ہوئی کشتی بھی اُبھر جاتی ہے یا چھائے نجت صاحب ورنہ ڈوبی ہوئی بہت بہت شکریہ اور ام گزل کا مکتہ حاضر ہے سنیے گا دوستو شرد اتنی ہے کوئی پیار سے چھولے نجت شرد اتنی ہے کوئی پیار سے چھولے نزہت شرد اتنی ہے کوئی پیار سے چھولے نزہت زلف کیا چیز ہے زلف کیا چیز ہے تقدیر سمر جاتی ہے بہت اچھے با 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 اچھا دو میرے دل میں اتر جاتی ہے ایک خوشبو سی ہوا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ با 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 ایک گزل کے لئے مجھے حکم ہے اور شاہد بھائی راشد بھائی اتیق بھائی کئی لوگوں نے مجھ سے کھا کہ یہ گزل آپ ضرور پڑھئے گا وہ گزل میں بطا اور حکم کی تعمل آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں جی ہاں ایسی گزل کے لئے مجھے حکم ہے حاضر کرتی ہوں تو نبھا کر بتائیے ذرا رسمی وفا آپ کی نبھا یا آپ کی ذمہ داری کیا بات جی گزل سے قبل ایک شیر سماعت کر لیں کہ دشمنی سے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا دشمنی سے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا دوستی کر لو اگر مجھ کو مٹانا چاہو اے اے کچھ ہے نجاز θαیب آبہ دوستی کر لو اگر مجھ کو مٹانا چاہو اور گزل سے اس مسئل کو مات کیجئے رسمی وفانی بھانا تو غیرت کی بات ہے رسمی وفانی بھانا تو غیرت کی بات ہے رسمی وفانی بھانا تو غیرت کی بات ہے غیرت کی بات ہے غیرت کی بات ہے وہ مجھ کو بھول جائیں یہ حیرت کی بات ہے وہ مجھ کو بھول جائیں یہ حیرت کی بات ہے سب مجھ کو چاہتے ہیں یہ شہرت کی بات ہے اچھا ہے بہ بہ سب مجھ کو چاہتے ہیں یہ شہرت کی بات ہے سب مجھ کو چاہتے ہیں یہ شہرت کی بات ہے میں اس کو چاہتی ہوں یہ قسمت کی بات ہے میں اس کو چاہتی ہوں یہ قسمت کی بات ہے اظہار اشک کر ہی دیا مجھ سے آپ نے اظہار اشک کر ہی دیا مجھ سے آپ نے اظہار اشک کر ہی دیا مجھ سے آپ نے مجھ سے آپ نے مجھ سے آپ نے یہ بھی جناب آپ کی ہمت کی بات ہے یہ بھی جناب آپ کی ہمت کی بات ہے تاریف کر رہے ہیں سبھی آج کل میری تاریف کر رہے ہیں سبھی آج کل میری تاریف کر رہے ہیں سبھی آج کل میری سبھی آج کل میری سبھی آج کل میری اس میں کوئی ضرور سیاست کی بات ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت شیئر آپ سب کی نظر کر رہے ہوں وہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے وہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے وہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے کرم سے نواز دے کرم سے نواز دے یہ تو خدا کی بند سے نسبت کی بات ہے بہت اچھے یہ تو خدا کی بند سے نسبت کی بات ہے رکھتا ہے یوں ہی یاد کسی کو کوئی کہاں رکھتا ہے یوں ہی یاد کسی کو کوئی کہاں یہ تو بس اپنی اپنی ضرورت کی بات ہے یہاں اچھے جی واہ 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 رکھتا ہے واہ 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 اپنی ضرورت کی بات ہے خوبصورت غزل واہ 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 اور غزل کا مکتہ حاضر ہے سوڈا کسی سے میں نے اناکا نہیں کیا سوڈا کسی سے میں نے اناکا نہیں کیا سوڈا کسی سے میں نے اناکا نہیں کیا اناکا نہیں کیا اناکا نہیں کیا نزہد یہ میری واسط عزت کی بات ہے اچھے بابا بابا یہ میری واسطہ عزت کی بات ہے بہت بہت شکریہ کیا کہنے ہیں یقین اندوستہ